حسن نواز کی صورت میں پاکستان کو ایک اور ہیرہ مل گیا جو پاور پلے کے اندر پاور ہیٹر ہے جو ہر طرف سے شاندار بیٹنگ کرتا ہے شاندار چھکے لگاتا ہے میڈاؤ پہ میڈان پہ انہوں نے کراچی کنگ کے ایک بہترین بولر کو میر حمزہ کو گراؤنڈ کی چاروں اطراف میں انہوں نے لمبے لمبے چھکے لگا دیئے پاکستان کے لیے یہ ایک ہیرہ ہے جنہوں نے آ کر اپنی بیٹنگ میں ایک نکھار دکھایا ہے اور غیر ملکی اوورسز پرسن اس کو دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ دیکھو سٹیٹ پہ انہوں نے ایک اچھی گیند کو اچھی گیند کی لنٹ کو پک کیا ہے اور میر حمزہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ میر حمزہ ایک ایسے بولر ہے کیونکہ ان کی جو گیند ہے کبھی ان ہوتی ہے کبھی آؤٹ ہوتی ہے ان آؤٹ سونگر ہوتا ہے یہ وسیم اکرم کی طرح گیند کرواتے ہیں اور ان کے اندر بہت ایبیلٹی ہے لیکن دیکھئے حسن نواز کو ایک بانس مارا تھا بانسر کو اس نے اچھی طرح کلک کیا ہے اور اس کو لیکٹ کروکر کھیل دیا ہے یہ ان کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے اور وہ ہر طرح گیند کو کلیٹ کرتے ہیں ان کا جو میت مائنڈ ہے وہ دیکھئے یہ اب فاروڑو کا سٹیٹ پہ انہوں نے ہٹ کر دیا ہے یہ اتنی ایبیلٹی رکھتے ہیں ان کے اندر یہ اتنی ہل ہے جہاں عبدالرزاق ان کے کوچ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ریڈ کر رہا ہے گیند کو ابھی یہ دیکھئے فاروڑو کر انہوں نے سٹیٹ کے اوپر لگا دیا ہے یہ بہت قابل دید ہے اور یہ پی ایل کے لیے بہت ایک ہیرہ ہے جس طرح سیم آیوب ہے اسی طرح یہ بھی کشمیر لیگ میں بہت ہیرہ پک کیا ہے جو فاروڑ بلاگ اور ہر سائیڈ پہ اراؤنڈ دہ گراؤنڈ آٹسٹیننگ پرفارمنس دے رہا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی سی بھی اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کو کلیکٹ کریں گے آنے والے میچوں میں نیوزی لینڈ کے خلاف ان کو یوز کریں گے کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی ہے یہ سپن کو اور فاسٹ کو بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں اور یہ کشمیر لیگ میں ایک مانے جانے یہ دیکھئے کیسی کلاسیکل شارٹ انہوں نے سٹیٹ کے اوپر سٹیٹ پہ انہوں نے چھکا جھڑ دیا ہے اور بہت حسن نواز میرے چینل کو سبسکرائب کریں